بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ کے متعلق تفصیلی بحث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے یا ہر سورت کی بعض آیت ہے یا اس طرح سور فاتحی کی ایک آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں یا صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علائدہ کرنے کے لئے لکھی گئی ہے اور آیت نہیں ہے علماء سلف و خلف کا ان امور میں اختلاف چلا آتا ہے اور اپنی جگہ پر اس کی تفصیل موجود ہے سنو نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی علی بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی مروی ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر ابو حریرہ علی رضی اللہ عنہم اور عطا طاؤس سعید بن جبیر مکحول زہری رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ رسولت کی ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ برا آینے سورہ توبہ کے ان صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم ورحمت اللہ علیہم کے علاوہ عبداللہ بن مبارک امام شافعی امام احمد کے ایک قول میں اور اسحاق بن راہوے اور ابو عبید قاسب بن سلام رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے البتہ امام مالک اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور صورت کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول تو یہ مروی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن اور صورتوں کی نہیں ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر صورت کے شروع کی آیت ہے لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں دعوت ظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے صورت میں داخل نہیں امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے اور ابو بکر رازی نے ابو الحسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے یہ تو تھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے نہ ہونے کی صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے وہاں مستقل آیت ہے واللہ علیہ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ اختلاف ہے کہ آیہ اسے بلند آواز پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے اول سے ہیں ان میں اختلاف ہے امام شافر رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر صورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کے یہی مذہب ہے صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے ابو حریرہ ابن عمر ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سے بھی غریب سنت سے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے بایہقی والے ابن عبدالبرن عمر اور علی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کیا ہے تابعین مسئل سعید بن جبير عكرمہ ابو قلابہ زهری علي بن حسن انك لرکی محمد سعید بن المسیب عطا طاوس مجاهد ابن شيرین محمد بن المنکدر علي بن عبدالله بن عباس انك ساهب زاده محمد نافع رحمت اللہ عليه ابن عمر كمولا زید بن اسلم عمر بن عبدالعزیز ازرق بن قیس حبیب بن ابی ثابت ابو الشعثاء مکحول عبداللہ ابن معقل ابن مقرن اور برعوایت بحقی عبداللہ ابن صفوان محمد ابن حنفیہ اور برعوایت ابن عبدالبر عمر بن دینا رحمت اللہ علیہم یہ ان سب نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آئے سور فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری صورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے علاوہ عزیز سنن نسائی صحیب بن خزیمہ صحیب بن حبان مسدرک حاکم میں مروی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فارغ ہونے کے بات فرمایا میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اس حدیث کو دارل قطنی خطیب اور بیحقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے ابو دعود ترمیذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے امام ترمیذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارت کا انداز صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارت کس طرح تھی فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے پڑھتے تھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی بسم اللہ پر مد کیا اور الرحمن پر مد کیا اور الرحیم پر مد کیا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافی رحمت اللہ علیہ امام حاکم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاوی رضی اللہ عنہ نے مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو مہاجرین صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے ٹوکا چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی غالباً اس قدر احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لئے کافی ہیں باقی رہے اس کے خلاف آثار روایات ان کی سندیں ان کی تعلیل ان کا ضعف اور ان کی تقریر وغیرہ تو ان کی تفسیر دوسرے مقام پر ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے خلفاء اربعہ یعنی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے صفیان ثوری اور امام احمد رحمت اللہ علیہ ماں کا یہی مذہب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سیرے سے بسم اللہ پڑے ہی نہیں نہ تو آہستہ نہ بلند ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرآت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے مسلم میں ہے کہ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے نہ تو قرآت کے شروع میں اور نہ قرآت کے آخر میں یہ ہے دلیل ان ایمہ کی بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے فالحمدللہ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں گو پست پڑھنے کی احادیث قدر قوی ہیں واللہ اعلم بسم اللہ کے فضائل جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چھڑ گئے ہوائیں ساکین ہو گئیں سمندہ ٹھہر گیا جانوروں نے کان لگا لئے شیاطین پر آسمان سے شولے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیز داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیز حروف ہیں ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ مسلد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی اونٹنی ذرا پھس لی تو میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح زلیل و پست ہو جاتا ہے نسائی نے اپنی کتاب اليوم واللیلہ میں اور ابن مردویح نے اپنی تفسیر میں بھی اسے بیان کیا ہے اور صحابی کا نام ابن اسامہ ابن عمیر بتایا ہے اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا اسی لئے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے مسند احمد اور سنن میں ابو حریرہ سعید ابن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا بعض علماء تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب بدلاتے ہیں بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں جانور زباہ کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے بعضوں نے ذکر کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے اس کا بیان عن قریب آئے گا انشاءاللہ کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا جو آپ کے گھر میں ام سلمہ کے پہلے خوابن سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنی ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نیوالہ اٹھایا کرو بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا پڑھنا واجب بتاتے ہیں بیوی سے ملنے یعنی جمع کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا یعنی اس سے جمع کرنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم مجنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یعنی اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں آپ دیں اسے شیطان سے بچائیے فرماتے ہیں اگر اس جمع سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی باقہ تعلق کس سے ہے نحویوں کے اس میں دو قول ہیں اور دونوں قریب قریب ہیں بعض اسم بتاتے ہیں اور بعض فعل ہر ایک کی دلیل قرآن میں ملتی ہے جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتداء ہے قرآن میں ہے اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے اور جو لوگ فعل کے ساتھ مقدر بتلاتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر ہو جیسے اب دعو بسم اللہ اور ابتدأتو بسم اللہ ان کی دلیل آیت اقرأ بسم ربک اللہ خلق ہے دراصل دونوں ہی صحیح ہیں اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے کھڑا ہونا ہو بیٹھنا ہو کھانا ہو پینا ہو قرآن کا پڑھنا ہو یا وضو اور نماز وغیرہ ہو ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالی کا نام لینا مشروع ہے واللہ علم